موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیشان یوسف زی ناظرین آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز ٹویٹر پر مختلف قسم کے ٹرینڈز بنتے ہیں وہ ٹرینڈز کن ٹیک سے ہوتے ہیں کبھی کسی کو گالی دی ہوتی ہے جو ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو ہم گالی دیتے ہیں اور مخالفین ہمارے کس حد تک ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سوچ سے ان کی سوچ نہیں ملتی بس وہ ہمارے مخالفین ہیں اور ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا اس پر غریدہ فاروقی کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے یہ ہر بندے کا اپنا ایک اپینین ہے غریدہ فاروقی نے زبیر عمر کے حوالے سے کچھ ٹویٹس کیے تھے اور اس نے صرف اس میں بتایا تھا کہ میں نے اسے کنفرم کیا ہے یہ ویڈیوز اس کی نہیں ہے ایک جنرلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ بتائے کہ یہ نیوز ہے یا نہیں ہے اور وہ کنفرم کرے اپنے سور سے اس نے بتایا باقی ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہے اپنی ایک سوچ ہے اس اپینین کے مطابق وہ جس طرح ٹیک سمجھے اسی طرح سے وہ کر دیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اور ٹرینڈز بناتے ہیں ٹرینڈز آپ کو بتا ہے کہ کوئی ایک بندہ نہیں بنا سکتا دو بندے نہیں بنا سکتے ٹرینڈز سے اس پورے سوسائیٹی کی ترجمانی ہوتی ہے یہ ٹرینڈز باہر کی دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح سے ہم چل رہے ہیں یہ ٹرینڈز چند اناثر ہے جو کسی ایک کو ٹارگٹ کرتی ہے لیکن اس میں لانگ ٹرم جو کے نقصان ہے وہ پاکستان کا ہے لانگ ٹرم جو نقصان ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے ہم اپنے کسی پرسنل فائدے کے لئے تو نقصان پہنچا دیتے ہیں ایک سپیسیفک پرسن کو لیکن جو لانگ ٹرم نقصان ہے وہ پاکستان کا ہی ہوتا ہے یہ جو ویڈیوز کی چنگل میں ہمارا ایک ملک پسا ہوا ہے اس سے ہماری مردہ ذہنیت کا پتہ لگتا ہے کہ ہماری ذہنیت کس حد تک ہے ہماری ذہنیت کدھر تک ہے ہم کدھر تک سوچ رہے ہیں اگر ہم ادھر ہی تک سوچیں گے تو یقین کرے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا بلکہ یہ ملک ہر روز بھروز پیچھے جائے گا اگر ہم اس طرح کے نوجوان تیار کرے کہ وہ اس نیزی چیزوں میں لگے رہے کہ وہ دوسرے کی اپینین کو عزت کی نگاہ سے نہ دے گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا ہمارے ترقی کا راز یہ ہے ہم ترقی تب ہی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی اپینین کا احترام کرے بے شک شدید اختلاف کرے لیکن دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے اگر دلیل نہ ہو تو چھپ کر جائے نہ کہ آکے گالم گلوچ پر اترے نہ کہ آکے پرسنل چیزوں پر آ جائے نہ کہ آکے ویڈیوز پر آ جائے یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا عالمیہ ہے اس پر کام کرنا ہوگا ہر بندے کو پرسنل کیپیسٹی میں کام کرنا ہوگا جس کا جس حد تک بس چل رہا ہے اس حد تک کام کرنا ہوگا اور سپیشلی حکومت تو سوشل میڈیا کے حوالے سے رولز انڈ ریگولیشن لا رہی ہے لیکن اس کے حوالے سے سیمینارز ہمیں چاہیے ہمیں اپینین میکرز چاہیے جو ہماری اپینینز کو بنائیں کہ سوشل میڈیا کا مضبط استعمال ہم کس طرح کر سکتے ایک خاتون جنرلسٹ کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں بے شک آپ غریدہ سے اختلاف کرے شدید اختلاف کرے لیکن دلیل دے گر دلیل نہیں ہے تو اس موضوع پر بات نہ کرے اگر آپ کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو کیوں آپ کسی ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں اور بات کرنے کو آ جاتے ہیں اور لنڈے کے آپ کہہ رہے کہ لنڈے کے لبرلز تو لنڈے کے لبرلز ہے یا نہیں ہے لیکن آپ لنڈے کے انٹیلیکچول کیوں بن رہے ہیں کیوں اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں کیوں اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہیں خدا رہا سمجھئے یہ اس ملک پر رحم کیجئے اپنے آپ پر رحم کیجئے بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے چیئرمین نیب جاوید اقبال کا جو ٹینیور ہے اس میں توسیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی رفاقہ سے اپنی تجویز مانگی اور انہوں نے کہا کہ جی بس چیئرمین نیب کو عارضی توسیح کی ضرور دینی چاہیے تو انہوں نے لہذا توسیح دے دی علانکہ نیب کے قوانین ہے اس قوانین کے مطابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر باہا میں مشاورت سے ہی توسیح دیں گے لیکن اس کے لئے یہ لوگ صدارتی آرڈیننس استعمال کریں گے انہوں نے تو اپنی رفاقہ سے اس لئے مشاورت کی کہ یہ ان کا ہی ملک ہے وہ یہاں پر ایک کنگ ہے وہ یہاں پر ایک ڈکٹیٹر ہے یہ تو کوئی جمہوری ملک ہے نہیں ووٹ سے تو آئے نہیں ہے بعد اگر جمہوریت کی کی جائے تو وہ چیمپئن ہے چیمپئن آف ڈیموکریسی قرار پائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو وہ اپوزیشن لیڈر سے بات چیت تک نہیں کر دے پتہ نہیں اپوزیشن لیڈر کا گناہ کیا ہے آپ ہزار اختلاف کرے لیکن جو قومی مسائل ہوتے ہیں جس پر نیشن کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس پر آپ کو ضرور اپنی جو انا ہے اس کو مات دینی ہوگی ورنہ کل کو آپ بھی اسی سیٹ پر نہیں رہیں گے پھر آپ کا کیا حال ہوگا یہ ہے ہمارے ملک کا حال کہ ہر بندہ آدھا ہے اپنی طرف سے جو اس کی مرضی ہے وہ کر جاتا ہے اس ملک کے ساتھ اور پھر کہتا ہے کہ جی ہمیں تو ملک ٹیک نہیں ملا ہمیں یہ نہیں ہوا ہمیں وہ نہیں ہوا ساتھ میں انہوں نے وزراء اور مشیر رکھے ہیں جو بس بختان تراشی کرتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ایکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی جو کام ان کے بس میں ہے وہ بھی یہ ٹیک طرح سے نہیں کرتے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے ہی چونکہ بات آگی تو حکومت کی جانب سے پیٹرل کی قیمتوں میں پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر کی اضافے کی جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈیویجن کو یہ جو مساودہ ہے ارسال کیا گیا ہے اور امکان ہے کہ پیٹرل کی قیمتوں کو بڑھایا جائے یہ ہے نیا پاکستان بجلی کی حوالے سے اگر بات کیجئے تو بجلی کی قیمت میں بھی ایک روپے پچانمے فیسے فی یونٹ کے اضافے کا امکان ہے یہ ہے جی نیا پاکستان عمران خان کہتے کہ ملک میں مہنگائی کی لہر عارضی ہے لیکن یہ عارضی لہر گزشتہ تین سالوں سے جاری ہے اور پتہ نہیں آگے یہ جو ان کے دو سال بچ رہے ہیں اس میں کب تک یہ جاری رہے گی یہ ان کے ٹنیور میں یہ عارضی مہنگائی جاری ہے پہلے تو یہ نبوے دن میں کردے واپس کرنا چاہتے تھے اب یہ عارضی جو ہے کبھی پانچ مہینوں میں ملک ٹیک ہونے جاتا ہے تو کبھی ایک سال میں ابھی یہ عارضی ہوگی اور کہہ رہے تھے آج وزیراعظم صاحب کسی پیک پر جو کام تیزی سے جاری ہے اس میں مہنگائی سے مہنگائی میں کم ہی آئے گی خدا رہا آپ ہوش کے ناخن لے کچھ آپ قابل لوگوں کو سامنے لے کر آئے پہلے تو آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے لیکن کسی سے مشاورت کرے تو اس ملک کا بہتر حال ہو سکتا ہے بات کریں گے مریم نواز کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ مفاہمت اور مضاہمت میں نون لیک کے اندر کنفیوجن پائی جا رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بھی ڈرتے ہیں اور ہم سے بھی ڈرتے ہیں ان سے تو آپ کو بخوبی پتہ لگ گیا ہوگا ان سے بھی ڈرتے ہیں اور ان سے بھی ڈرتے ہیں تو کیوں اس طرح کنفیوز لوگوں کو آپ پاس رکھتے ہیں آپ کو بھی جب موقع ملتا ہے تو آپ ڈیل کر لیتے ہیں لہٰذا آپ کو اسی طرح کہ ہی لوگ ملیں گے اور اس ملک کیسی طرح کہی بیڑا غرق ہوتا چلے جائے گا بات کریں گے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کی سترہ سو بیالیس نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں انتالیس نئی اموات ہو چکی ہے اور مضبط کیسز کی شرط تین اشاریہ تین نو فیصد ایک ہی حل احتیاط اور ویکسین خدارہ ویکسین لگوا لیجئے اور احتیاط کیجئے اللہ حافظ موسیقی